اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے حسن اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او ایو امید ہے تمام سنس خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو آگائی ایل ایل ایس پورٹل سمیسٹر آٹم 23 کے حوالے سے ہونے والی ہے کیونکہ اکثر جو طالبیل ہیں وہ جب اپنا یوزر نیم اور پاسٹر انٹر کرتے ہیں تو ان کو کچھ اس طریقے سے انٹرفیس جو ہوتا ہے جو کہ میں آپ کو سکرین ایک پر دکھا رہا ہوں تو اس طریقے کو آپ کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں پورٹل کو کس طریقے سے اوپن کر سکتے ہیں ساری تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آج کی سیوٹی کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے جو نیچے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو نائن ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ جو ایرر آتا ہے اس کے دو سے تین ریزن ہوتے ہیں سب سے پہلا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو یوزر نیم اور پاسفرڈ لگا رہے ہیں وہ کیونکہ نئو طالبین میں ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو وہ سی ایم ایس اکاؤنٹ کا پاسفرڈ لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہاں پر ایل ایم ایس اکاؤنٹ کا پاسفرڈ لگانا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ lms اکاؤنٹ کا پاسورڈ کافی دفعہ جو ہے وہ یونسٹی اپ ڈیٹ کر دیتی ہے تو کچھ ایسا طالب ان ہوتے ہیں جو کہ پرانا پاسورڈ یہاں پر لگا رہے ہوتا ہے جن کے وجہ سے ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو رہا ہوتا تیسری جو غلطی طالب ان کرتے ہیں وہ یہ کہ جس طریقے سے یوزر نیم اور پاسورڈ ملا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں لگاتے مثال کے طور پر جو ریجسٹریشن نمبر آپ نے انٹر کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ at the rate of aiou.edu.be کے آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہوتا ہے اور جو پاسورڈ ہوتا ہے پاسورڈ کا پہلا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے پھر تین ورڈ چھوٹے ہوتے ہیں پھر آپ نے کوئی سپیس نہیں دینی اور باقی جو ڈجٹ ہوتے ہیں چار وہ آپ نے لکھنے ہوتے ہیں فار ایزمپل کہ آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہو رہا تو اس کا آپشن یہی ہوتا ہے کہ علامہ اکبال اوپن جنورسٹی کی طرف سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے علاقی دفتر والوں کو صرف یہ ای میل کریں گے کہ مجھے نیا پاسورڈ دیں جب آپ ان کو میل کریں گے کہ مجھے نیا پاسورڈ دیں تو وہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ایکٹیویٹ کر دیں گے اور آپ کو ایک نیا پاسورڈ بھی دے دیں گے اور اس پاسورڈ پھر جب آپ یہاں پر لگائیں گے تو آپ کو پاسورڈ صحیح ہونے کی وجہ سے آپ کو جو بوٹل ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگر پاسورڈ نہیں ملا پھر بھی آپ لوگوں نے ای میل کر لینی ہیں اگر پاسورڈ غلط آ رہا ہے پھر بھی آپ لوگوں نے ای میل کر دینی ہیں اور اگر پاسورڈ آپ کو صحیح لگا رہا ہے پھر بھی اوپن نہیں اور پھر بھی اسی آپشن کو ای میل کر کے ہی ٹھیک کروائے جا سکتے ہیں اور ای میل کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کی اوپر میری کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کر اپنے علاقے دفتر والوں کو ای میل کر کے اپنے پاسورڈ جائے وہ آپ مگوا سکتے ہیں تو امیدی ویڈیو آپ کو اچھلے گئے ہوگی اپ ڈیٹ آپ کو اچھلے گئے ہوگی ای میل تک روڑی کندر تب تک کے لئے مجدسی کا اجازت اللہ حافظ